بلکم بیک ٹو مائرہ ایفی ولاغ اور ابھی ابھی میں چھت پہ آئیں ہوں بہت ہی پیارا موسم ہے لبلی ویدر ہوا ہے اور فوگ ہے وہ صبح جاتی نہیں ہے اتنی خوبصورت فوگ ہے یہاں پر کہ آپ کو میں کیا بتاؤ آئیفل بھی بچا رہا ہے وہ دیکھیں پیچھے نظر ہی نہیں آرہا آئیفل بھی ڈوبا بڑا ہے کیونکہ موسم اتنا خراب ہے یہاں پر اور صبح تقریباً کوئی دس بجے تک نہ یہاں پر فوگ جاتی نہیں ہے فوگ رہتی ہے لوگ یہاں پر آ بھی رہے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں یہ ایریا سب سے زیادہ پرسکون ایریا ہے یہاں پر کوئی زیادہ شو شرابہ نہیں ہوتا اگر جو گھر بن رہے ہیں وہی بن رہے ہیں اور آپ لوگ سنائیں آپ سب کیسے ہیں ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں نے سوچا آپ لوگ کا حال چال بھی پوچھا سردی بہت زیادہ ہے ایک تو انسان جو ہے نہ وہ گرمیوں میں انجوائے کر سکتا ہے اور نہ وہ سردیوں میں کر سکتا ہے بس انسان کی فطرتی ایسی ہے کہ اس کا یہی حال ہے تو یہ میرا کلر تھا جو میں نے کروایا تھا آپ لوگوں کو ہوپ اچھا لگا ہوگا اور تینکیو سو مچ میرے چینل کو اتنا لائک کرنے کے لیے اور اتنا دیکھنے کے لیے بس زیادہ سے زیادہ جو لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کر دیا کریں شیئر کر دیں تاکہ آپ کی جو بہن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کے لیے بلوکس لے کے آئے اور سردی کی یہ حالت ہے کہ ڈبل 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 کپڑے پیرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس صفحہ لاہور میں بہت شدید قسم کی سردی پڑی ہے آپ پتہ نہیں اور ایریاز میں کیسی ہے اور سٹیز میں کیسی ہے لیکن لاہور میں سردی تو آفت کی آئی بھی اور بہت ہی مزے کا کوزی ویدر بھی ہے لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ لیکن زیادہ تر موسٹلی لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور اس ٹائم کچھ لوگ نکلتے ہیں چہل پہل ہوتی ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں بادشاہی مسجد اور مینارے پاکستان بچوں کو دکھانے کے لیے سب لوگ ریڈی ہو رہے ہیں نیچے اور میں بھی بس جلدی سے جلدی سے جا رہی ہوں نیچے ریڈی ہونے کے لیے اور آپ لوگ کے ساتھ جو بھی وہاں پر ہم لوگ انجوائے کریں گے جو بھی بنائیں گے جو بھی ویڈیوز میں بنا سکی وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ میں بھی فرس ٹائم ہی دیکھنے جا رہی ہوں سنا تو بہت ہے کہ بہت زبردست اب بن چکا واہ ہے تو بس ہم لوگ اور چچا کی فیملی سب اکٹھے جا رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں اور وہاں جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے نکلتے ہیں کیونکہ بھول لیٹ ہو رہے ہیں بھائی وغیرہ آوازیں بے رہے ہیں کہ جلدی سے کرو ریڈی ہو نکلے کیونکہ چچا کی فیملی بھی سا جا رہے ہیں اور کزن میرا بہت کوئی کہا کیونکہ وہ وہاں پر مہنچنے والے ہیں اور ہم لوگ ابھی گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں جلدی سے کوکلی میں ریڈی ہوتی ہوں پھر آپ سے نہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سب کار میں بیٹھ کے اور ہم لوگ جا رہے ہیں بادشاہی موسک اور منارے پاکستان تو بس سب انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک کار پیچھے آ رہے ہیں ایک کار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں یہ لوگ ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور ہم لوگ اکٹھے یہاں پر جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہنچ کے کہ کیسا ہے یہاں پر یہ ہے جی بادشاہی مسجد قلعہ اور اس کو قلعہ بھی کہتے ہیں بادشاہی مسجد بھی کہتے ہیں ہم لوگ سب انٹر ہو گئے اور بہت ہی سب ہیپی ہیں ماشاء اللہ سے کیونکہ بہت عرصے بعد ہم لوگ اکٹھے فیملی یہاں پر آئی ہیں تو بس یہاں پر ہم لوگ اندر جا رہے ہیں میرے سے کیمرہ کچھ ہل گیا تھا تو بس اس طریقے سے میرے سے ویڈیو بن سکی تو ابھی ہم لوگوں نے یہ کار کروائی ہے اس میں ہم سب بیٹھیں گے کیونکہ ماما وغیرہ اور چچی اور جو لوگ بھی ہیں وہ اتنا گھوم پھر نہیں سکتے تو اسی لئے ہم لوگوں نے کار کروائی ہے سب اس کار میں بیٹھ گئے اور ہم لوگ کو اب یہ پورا ڈسکور کریں گے ہم لوگ یہاں پر اور خوب انجوائی کر رہے ہیں بہت زبردست انہوں نے ڈیکوریشن کیوئی ہے اندر یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ پارک ہے یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں بہت ہی بڑا ہے یہ کیونکہ انہوں نے اس کو ہائی تنگ یہاں پر رینویٹ بھی کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہاں پر پارک بھی بن گیا ساتھ مینارے پاکستان بھی بن گیا اور یہ قلعہ بھی اکٹھا ہی ہو گیا اور اس سے یہ ہوا ہے بینپیٹ یہ ہوگا ہے جو ایک جگہ جیسے ہم لوگ اس طرح بیٹھے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ دوسری جگہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں مینارے پاکستان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی ہم سب انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ایک یہاں سے راستہ جاتا ہے جس کی سائٹ پہ اتنی بڑی بڑی یہ وال ہے یہ قلعے کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پر ہسٹری کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک گائیڈ ساتھ رکھا تھا جو ہمیں پوری ہسٹری بتا رہا تھا کہ یہاں پر کیا تھا کیسے بنا اور کیا کچھ ہوتا رہا تو وہ ساری ہسٹری کے بارے میں ہمیں پتا چلتا رہا ہے سب سے ایک عجیب بات مجھے یہ لگی کہ اتنا زبردست پلیس ہو اور وہاں پر ان لوگوں نے کوئی رینویشن نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا مطلب کہ جو عمارت گر چکی ہے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں سے اترتے اور اندر چلتے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ سنا ہے کہ یہ بارہ دریہ یہاں پر فیصلے ہوتے تھے کچھ یہاں پر ان لوگ کے لوگ رہتے تھے جو کہ قید میں رکھے جاتے تھے اس طریقے سے قید خانہ تھا پھر یہ ساری جگہوں پر قید خانہ بھی تھا کچھ یہاں پر لوگ آتے تھے جو کہ یہاں سے گھوڑوں میں اور اس کے اندر بیٹھ کے اونٹ میں اور پھر اس کے بعد ہاتھیوں پر بیٹھ کے یہاں آیا جاتا تھا ڈیفرنٹ جگہوں سے لوگ آتے تھے بادشاہ سے ملنے کے لیے تو بس یہ اس قسم کی یہاں پر ہسٹری تھی اور یہاں پر جب ہم لوگ آئے گئے بہت زبردست جگہ تھی یہ بارہ دری کے نیم سے ہے یہاں پر ہم لوگوں نے بہت مزے مزے کی پکچرز بھی رہی تھی بچوں نے یہاں پر آؤٹفٹ بھی پہنا تھا سامنی دیکھو ہم ہے سلطان سب پکڑ لیتے ہیں سب جگر دیتے ہیں یہاں تب کہ ہم سب قیاد کر لیتے ہیں بتاؤ یہ یہاں کس مقسم کے لیے آئے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے چھوڑ دیئے جائے ان کو قیاد کر لیے قیاد کر لیا جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمیں کائے کا دور ہے ہم ان کو جاہدر قیاد نہیں لگ سکتے ہیں ہم ان کو جاہدر کرتے ہیں ساتھ ہی لے جاؤں باد اپا منہدہ ہوشیال شاہی محمد تشریف بھارے یو آم لی سلیلہ تو یہ ایک بہت ہی مزے کی اور بہت ہی فنی تھا جو ہم لوگ نے ابھی کیپچر کیا تھے یہاں پر پکچرز بھی لی تھی بچوں نے آٹفٹ بھی پہنے تھے اس ٹائم کے اور پکچرز بھی یہاں پر لیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میوزیم کے بارے میں یہاں پر بہت زیادہ جو ایک سیکرٹ ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا لیکن جب ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں اور آپ یہ جو ہورس دیکھ رہے ہیں اور یہ اس ٹائم کا پادشاہ کا یہ ریال ہورس ہے اس کے اندر انہوں نے فیلنگ کر کے اس کو یہاں پر ڈسپلی رکھا ہوئے اور یہاں پر کوئی مسئلہ ہے جو کہ چار بجے یہاں بند کر دیا جاتا ہے یہ سارے ان کی تلواریں تھی اور بتانے یہ کیا کیا چیزیں تھی یہ بھی یہاں پر تھے اور اس کے اوپر ریال بلڈ بھی لگا ہوا تھے یہ گنز تھی یہاں پر اور یہ چار بجے یہ بند ہو جاتا ہے میوزیم چاہے آپ جتنا بھی فورس کر لو لیکن یہ چار بجے کے بعد نہیں اوپن ہوتا ہے اس لئے کیونکہ یہاں یہ کچھ مسئلہ ہے اور یہ بادشاہ کی پکچر ہے اور بہت ہی زبردست ہے یہاں پر آپ لوگ آ سکتے ہو بہت اچھی ہسٹری ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے ٹائم نکال کے ارلی آؤ تو آپ لوگ بہت کچھ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ کو اس کے بارے میں سب ہسٹری بھی پتا چلتی جائے گی تو یہاں پر آنے کے لئے آپ کو بہت ٹائم نکال کے آنا پڑتا ہے پھر ہی آپ اس کے بارے میں جان بھی سکتے ہو ہسٹری کے بارے میں آپ کو نوئنگ بھی ہو سکتی یہ یہاں پر ایک ہمام بناوا تھا جہاں پر پرنسس اور کوئین جو تھی وہ یہاں پر گسل کرتی تھی اور یہاں پر گرم پانی کا بھی ارینجمنٹ تھا اس ٹائم کا اور یہاں اندر بھی تھا یہ یہاں پر بادشاہی مسجد ہے آپ کو بتا ہے کہ بادشاہی مسجد اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مینارے پاکستان کو انہوں نے کمبائن کر دیا اور ایک ہی جگہ پر انہوں نے کر دیا کہ آپ لوگ اگر وہاں پر آتے ہو گھومنے کے لئے تو آپ دونوں جگہوں کو انجوائی کر سکتے دونے جگہوں کو دیکھ بھی سکتے اور بہت ہی بگ ہو چکا ہے یہ ساری جگہ یہاں پر بہت مزہ آیا ہمیں آکے ہسٹری کے بارے میں جان کے بھی بہت مزہ آیا اور یہاں پر ایک انجوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہی تھی سردی بھی تھی لیکن مزہ بہت ہی آ رہا تھا مینارے پاکستان کو لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا لیکن ہم لوگ رکے نہیں یہاں پر اترے نہیں تھے ہم نے جسٹ پکچرز نہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کار میں بیٹھ گئے کار میں بیٹھنے کا بینیفٹ بہت اچھا ہوا ہم لوگوں نے سب جگہ دیکھ لی پورا ہم لوگوں نے جو ہے یہ بادشاہی مرسید اور یہ سب جگہ یہاں سے ہم لوگ کھاتے پیتے آئس کریم کھاتے وہ جا رہے ہیں کبھی ہم لوگ کچھ لی ہاں پر لے لیتے تھے کبھی کچھ لے لیتے تھے تو مزہ ایک ڈیفرنٹ ہی تھی اور پھر جب آپ لوگ کو پتا ہے جب پوری فیملی اگٹھی ہو تو پھر مزہ ہی جا رہا تھا یہاں پر بھی ہم نے پکٹرز وغیرہ لین تھی اور بچوں نے بھی یہاں پر آکے بہت انجوئی کیا پاکستان میں ان جگہوں پر آکے کیونکہ یہاں پر تھوڑا کوائٹ تھا یہاں پر زیادہ لوگ نہیں تھے رش نہیں تھا اب یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے حویلی جانے اور بھوک بہت لگ رہے ہیں تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حویلی یہ ہے جی پرانا قدیمی جو ہے فور سٹریٹ اور یہاں سے ہم لوگ جائیں گے حویلی حویلی کے بارے میں لاہور کا بہت ہی مشہور یہ حویلی ایک ریسٹورانٹ ہے بہت اولڈ ہے اور یہاں پر انہوں نے سٹریٹ پہ یہاں پر ٹی کے دھابے ٹائپ کا بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ کو کافی بھی ملے گی جوسس میں ملیں گے فریش جوسس میں ملیں گے بہت ہی رونک اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں پر تو ہم لوگ انجوئی کرتے وہ ہستے کھیلتے سب جا رہے ہیں بھائی بھی یہاں پر پاکستان کی یادوں کو کیپچر کر کے جا رہے ہیں اور ماما وغیرہ ہماری بیک سائٹ پہ آ رہے ہیں سلولی سلولی وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں تو سٹال بہت ہی پیارے تھے یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں تھے اب اس سارا تو ہم نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ سب کو بہت بھوک لگ رہی تھے اور سرتی بھی لگ رہی تھی لیکن ہم لوگ انہیں ٹاپ روپ پہ جانا تھا اور اس کی بوکنگ بھی نہیں ہم نے کروائی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں حویلی آنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ہی بوکنگ کروانی پڑتی ہے ہمارے سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم لوگ انہیں بوکنگ نہیں کروائی تھے اور بہت زیادہ راشتہ آور سیز کے لوگ بہت آئے ہوئے تھے بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں یہاں پر آ کے بہت ہی یہ بھی اولڈ ہے باتشاہوں کی ٹائم کی یہ بھی حویلی اور یہاں پر آپ کو یہاں کی بھی بہت ڈیفرنٹ ہسٹری ملے گی بہت ہی خوبصورت ان کا جو تھا یہ والز تھی مجھے بہت ہی زبردست لگیں یہ یہاں پر آ کے آپ لوگ اگر اس کو بھی دیکھو اور اس کو زوم کر کے آپ دیکھو گے تو کتنی خوبصورت ہے کتنا کلر کمبینیشن بہت زبردست ہے یہاں پر اور پھر ہم لوگ سب اندر گئے ہم لوگ انہیں ٹاپ روف پہ جانا تھا کیونکہ مزہ تو پھر ٹاپ روف پہ جا کے ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے انجوائی کر سکتے ہیں ٹوئنٹی منٹس ویٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو سیڈز مل گئی اور میں نے فٹا فٹ سے آپ لوگ کے لئے کیپچر کیا باتشاہی مسجد کو اور دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوا ہے یہاں پر اور بس ابھی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ آرڈر کیا اور یہاں سب بیٹھے میں ابھی یہاں پر سانگز بھی چل رہے ہیں بھائی بھی فرمائش کر رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری پوری فیملی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ڈینر کا ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہاں پر سانگز بھی سنیں گے اور کھانا ہمارا الحمدللہ آ چکا ہے بہت یمی بہت ہی مزے کا یہاں کا کھانا تھا اور تھوڑا سے کسٹ اس کی ہے کسٹلی ہے یہ کھانا لیکن یہ کے بہت ہی مزے کا کھانا تھا بہت ہی مزے کا کھانا تھا تو اتنا گھومنے پھرنے کے بعد یہاں پر ہم سٹریٹ فوڈ سٹریٹ پہ آئے ہیں یہاں پر مٹکا چائے بہت مشہور ہے تو ہم سب نے وہ آرڈر کی وہ ہم سب پی رہے ہیں اور بھائی سب کو شوگر ان کے رکوائرمنٹ کے حساب سے دے رہے ہیں ساری فیملی ماشاءاللہ سے بیٹھی ویر ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں بس ابھی ہم لوگ سب نکلیں گے بہت ٹائٹ دیت تھا انجوائے بھی بہت کیا سب کارز میں بیٹھ چکے اور اب ہم لوگ سب جا رہے ہیں گھر کی طرف اور بہت مزے کا بہت ہی انجوائیمنٹ تھی یہاں پر آ کے اور بہت انجوائی کیا تو بس اب سب لوگ بیٹھ گئے ہیں تھک کے اب گھر پہنچیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ایک گھر جا کے ملاقات ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ تھوڑی در پہلے ہی گھر آئے ہیں بہت زیادہ سب ٹائٹ ہو گئے سب لیٹ چکے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے تو ولوگ کا انڈ ہی نہیں کیا تو اسی لئے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہوپ آپ لوگ کو آج کا یہ میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گی اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اپنے بہن بھائیوں کی اسی طریقے سے کیئر کریں جس طرح آپ اپنے وائف اور بچوں کا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اور جو لوگ بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ